فرنڈز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میٹ ہیپی گارڈننگ گارڈننگ کیچے ارحش رہیے آج سنڈے ہے اور میں فری بھی تھی تو میں نے کہا تھوڑا سا کام کر لوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر ہو جائے گی تو نئے پودوں کی تیاری جو ہے وہ کہہ رہی ہوں ہم لوگوں کو پینٹ کر لیا وہاں تھا پہلے اور یہ خاد رکھی ہوئی ہے گوبر کی دو پلانٹ ہیں پانڈا فائکس ہے اور ڈرائی سینیا ہے اور جو ہے وہ گارڈن سوائل ہے اس میں سینڈ مکس کی ہے اور آج جو ہے کیونکہ چھت پہ پودے رکھنے ہوتے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا ان کی جو سوائل مکسٹر ہے وہ مجھے تھوڑا سا لائٹ رکھنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ سڑے ہوئے جو پتے ہیں پتوں کی خاد وہ یوز کروں گی ان کو بیس میں اچھی طرح سے بھر دوں گی اور اس کے اوپر پھر مٹی ڈالوں گی اس سے جو ہے ایک تو پلانٹ کو جو ہے فرٹیلائزر ہے وہ ملتا رہے گا اور سیکنڈ جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے بات میرے لیے کہ میرے خطے پہ اتنا پرڈن نہیں پڑے گا تو یہ دیکھیں یہ یہ تو مجھے میرے اپنے پلانٹ سے ہی مل گئی ہے خاد جو ہے یہ خاد بھی ہے اور پودوں کے لیے فرٹیلائزر کا کام بھی کرتی ہے اور پودے کو گملے کو جو ہے وہ لائٹ ویٹ بھی رکھتی ہے یہ میں ایک جیسے گملے لے کے آئی تھی اور یہ اس دفعہ میری بیٹی نے میرے ساتھ پینٹ کی ہے یہ اس دفعہ میں جو ہے تیرہ انچری والے گملے لے کے آئی ہوں اور یہ لیو سڑے ہوئے پتے یہ ہمارے ساتھ ہی جو ایک کھلی جگہ ہے وہاں پہ یہ جامن کا درحت لگایا اور بھی کئی درحت لگے ہوئے یہ ان کے سڑے ہوئے پتے ہیں یہ بہت زبر دست ہے ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ جو ہے ایکسپیرینس کی ہے پلانٹس کو لگانے کا تو یہ جو گروئنگ بیگ میرے نظر آ رہے ہیں ان پہ بھی میری ویڈیو ہے آپ کے لیے تو اس میں بھی بیس میں میں نے جو ہے وہ سڑے ہوئے پتوں کی خات ڈالی ہے اور ان کی گروتھ اور دوسرے پلانٹس کی گروتھ میں بہت مجھے فرق نظر آتا ہے کیونکہ ان کو بیس سے جو ہے وہ فرٹیلائزر مل رہا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے اور آج ہم یہ کام کریں گے اور یہ جو ہے میرا کنٹینر خاد والا اس میں میں نے گوبر جو ہے وہ اور ایک گڑکی چھوٹی سی ڈالی یا پیس وہ بھی گوکے رکھا ہوا ہے اور یہ میرا بھی گا رہتا ہے اور پھر جو ہے میں اس کو ڈائلیوٹ کر کے ڈالتی رہتی ہر پندرہ دن بعد اپنے پودوں میں اور اور یہ میں نے اپنے جو ہے وہ چینل کا نام وہ پینٹ کر کے لگایا تھا اس پہ ڈیٹیل ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کے لیے اپلوڈ ضرور کروں گی ابھی تو میں آپ کو سندے کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ دے رہی ہوں اور بہت سارے ایسے پلانٹس ہیں جو میں نے نئے لگائیں تو جب نیچے بالکنی میں پلانٹس ہیں تو تھوڑے بڑے بڑے ہو گئے تھے لیکن اب جب نیا سارا کام ہوا ہے تو کافی حراب بھی ہوئے تھے آپ لوگ جانتے ہیں اور اب جو ہے وہ نیو پلانٹنگ کی ہے اب تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے میرے پاس جگہ بھی ہے اور یہ سارے میں میں نے نئے لگائے ہیں کٹنگ سے یہ ایک روٹن کی کٹنگ لگا کے رکھی ہے یہ دیکھیں یہ ہم لوگ آؤٹڈور کہیں کھانا کھانے گئے تھے اور وہاں پہ جو ہے ان میں ہم نے چائے پی تھی مٹکا چائے جس کو بولتے ہیں آج کل بڑی فیمس ہے تو اس میں میں نے چھوٹے سیکیولنٹ لگائے ہیں وہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا سیکیولنٹ ہے اور یہ بڑے زبردست گروہ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور بس آج یہ کام ہو رہا ہے آپ کا سندے کیسا جا رہا ہے میرا سندے تو جو ہے وہ میرے پلانٹس کے ساتھ بیزی بیزی جاتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا یہ دیکھیں یہ والا جو نیسٹیشیم ہے یہ چھاؤں میں پڑا ہوئے اس کی فلاورنگ میں فرق ہے اور جو نیسٹیشیم میرا ادھر دھوپ میں پڑا ہے اس کے فلاور میں دیکھیں آپ کو کتنا فرق لگے گا اس کی کلرنگ میں اور اس کی گروہ میں سیم ڈیز میں میں نے لگائے تھے اور یہ دیکھیں اس کے فلاور میں جو ہے آپ کو فرق لگے گا وہ تھوڑے چھوٹے لگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ شاید وہ چھاؤں میں پڑے اور یہ دھوپ میں اور یہاں پہ جو ہے میں نے منی پلانٹ کی کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ ویڈیو بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں ایک نیا ایکسپیرینس کرنے لگی ہوں ان کی جو ٹہنی ہے ان کے پتے ہر آب ہو گئے تھے اور اب میں ان کو سرکل ایسے بنا کے تو میں ان کو لگاؤں گی دیکھتے ہیں اس کا ریزلٹ کیسے ہوتا ہے کچھ گملے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ لوگ اپنا سنڈے انجوائے کریں اور میں اپنے بلانٹس کا کام کر لوں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ